اس کا نام اسلام ہے اور دل دوسری جگہ اعلان کر دیا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام دین کے علاوہ کسی اور طریقے کو کسی اور سلسلے کو اگر فولہ کر کے اس کی پیروکاری اختیار کر کے آپ اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ تو صاف سننی جئے خوب سننی جئے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بات کسی ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر گوشہ زندگی کا ہر مورد زندگی کا ہر پہلو جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہو تب جا کے سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ اسلام کا سچا خالب اور سچا فولہ ہے ورنہ صورت حال یہ ہے کہ میری آپ کی مثال کچھ ایسی ہے شائر نے کہا تھا دل کسی کے لیے سر کسی کے لیے ہمارا حال یہ ہے دل کسی کے لیے سر کسی کے لیے یہ بدنمادہ ہے زندگی کے لیے ہمارا دل کسی اور کی یادوں میں دھڑکتا ہے سر کہیں اور جھکتا ہے اور زندگی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں گزر نہیں ہے سچا یہ ہے کہ یہ بدنمادہ داغ ہے ہمارے اوپر جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا جو ہمیں محسوس نہیں دے رہا ہماری اپنی غفلتوں کی منیان پر سو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابل بنائے اور زندگی کو صبح سے لے کے شام تک کے تمام اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تابعے رکھیں حضور پاک علیہ السلام نے امت کو خوشی کے لیے دو مواقع ورحمت فرمائے کسی تیسرے موقع کی گنجائش ہیوں نہیں ہے کیونکہ حضور نے کسی تیسرے موقع کی ایجاد نہیں فرمائی حضور پاک نے کسی تیسرے موقع کی تعلیم نہیں دی دو مواقع امت کے لیے خوشی منانی کے لیے متعین کیے گئے اور جناب من مبارک بادی کے لیے متعین کیے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کو مبارک باد دی جائے اور اس کو مبارک بادی کے ساتھ کلمہ کے تحسین کہے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ آپ کو مبارک ہو یہ ساتھے یہ گھڑیاں یہ لمحات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ صرف اور صرف دو مواقع ہیں دو گندھے دو گھڑیاں ہیں ایک کا نام لید ہے اور دوسرے کا نام ایک ایب الفکر ہے اور دوسرا ایب الادہا ہے ان دونوں کے علامہ نہ کوئی دیسری لید ہے نہ کوئی خوشی کا موقع ہے انفرالی تو ہو سکتا ہے انفرالیت کے ساتھ تو پائی جا سکتی ہے کہ بندے کو اللہ کی طرح سے کوئی نعمت میسر آئے اور وہ اس کے نتیجے میں رب کریم کا شکر گزار ہو کر کسی خوشی کا اظہار کرے یہ بات ایک جدہ علیہ ہے لیکن اجتماعیت کے ساتھ امت مسلمہ کو ان دو موقعوں کے علاوہ کوئی تیسرا موقع نہیں دیا گیا ہے جہاں امت کو یہ بات کہیں گئی ہو سمجھائی گئی ہو بتائی گئی ہو کہ تم یک جا ہو کر اور جناب مالا میٹنگوں کے محفلوں اور مجلسوں کے عمالے سے تم لوگ کسی خوشی کا اظہار کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی تیسری جگہ نہیں مجھتی ہے اب ظاہر ہے کہ جب خوشی کے عنوان پر ایسی کوئی تیسری جگہ ہے نہیں تو سالے نو پر مبارک بادی کا جواز کہاں سے بنتا ہے تھرٹی فس کی راکھ کو مبارک بادی کا جواز بنتا کہاں سے راکھ بر جاک کر ایاشی اور ایاری کا شکار اپنے آپ کو بنانا اس کا جواز کہاں سے بنتا ہے بندہ کسی ڈانس پارٹی کی نظر اپنے آپ کو کرے کسی ڈانس گلنگ میں جائے یہ اس کی علاوہ شراب کی شباب کی کباب کی محفلوں اور مجلسوں کا شکار ہو جائے اس کا جواز کا حمل تھا اس لیے کہ مشیز موقع تو دو تھے اور ان دونوں کا تعیون کر دیا گیا ان کے علاوہ اگر کوئی تیسرا موقع بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ گویا اپنی دنیا ہی اپنی آخرت ہی نہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی کا اوپر لگاتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی برواد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کوئی بادہ نہیں اور اللہ کے یہاں ایسا کوئی گارنٹی جائی نہیں کیا گیا ہے کسی طرح کا کوئی زمانتی کار اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا جو ان دو لوگوں کے علاوہ امت کا اجتماعی نظام سمجھ کر کسی تیسری خوشی کا اظہار کرے اور اس کو اپنے لئے ضروری سمجھے اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت جب اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو خصوصیت کے ساتھ اس وقت جب اللہ اس کے رسول کے بادیوں کے نظام سے نکلی ہوئی چید ہو تو سمجھ لیجئے یہ تباہی ہے اور صرف تباہی ہے تباہی کسی وہ کچھ نہیں سال نو پر مسلم نوجوانوں کے لئے اہم بیغام دنیا دی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ کی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحت کی نعمت سے مال مال کیا آپ کے کندوں پر آپ کے بازوں پر مقابلے میں ان کمزور و ضعیف مؤمنین کے ذمہ داری زیادہ ہے پہ آپ کے کندوں پر بور زیادہ ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبرئیل علیہ صلی اللہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کر کہ کہا یا رسول اللہ یکے بعد دیگر دو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے پہلے جو بندہ اسلام قبول کر کے گیا وہ گوڑھا ہے اور دوسرا اس کے بعد جس نے اسلام قبول کیا کفر و شرق کی دلدن سے جو نکلا ہے وہ جوان آدمی ہے یا رسول اللہ آپ اس کو بلائیے مبارک بات دیجئے روشکبری دیجئے اور اللہ کا سلام اس کو پہنچائیے نبی پاک علیہ صلی اللہ نے جبرئیل سے کہا اس سے پہلے قبول اسلام کرنے والا ایک بڑھا آدمی ہے حضرت جبرئیل نے کہا یا نبی اللہ اللہ کے یہاں اسلام قرون کرنے اور دوبہ کرنے میں جو وقام جوان رکھتا ہے وہ بڑھا نہیں رکھتا جوانوں کے باسووں پر بوجھ زیادہ ہے ان کے کندوں پر ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی ہے اور یہ یاد رکھ کہ کوئی بھی قوم اپنے جوانوں سے کر جائیں اور بون گناہ کی دلدل میں پس جائیں اور وہ اللہ اس کے رسول کے باغی ہو جائیں تو یہ تیہ ہے کہ اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا سب چیخ رہے چلا رہے سارا جہان شکار ہے چیخ و پکار کا اور عالم انسانیت خصوصیت کے ساتھ عالم ہے ایسا محسوس دیتا ہے کہ ساری کائنار سے اٹھنے والی یا غار صرف مسلمان پر پڑ نہیں ہے مسلمان کو کسی پر نہیں ہے اور اگر باری بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات بھی مانے ہوتی ہے کہ مسلمان جس بے راہ روی کا شکار ہے اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان جوان جس بے راہ روی کا شکار ہے شاید دوسری قوم اس بے راہ روی کا شکار نہیں ہر آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر میں لگا ہوگا جس میدان میں لیجئے تعلیم میں لیجئے اسی کے ساتھ بزنس میں لیجئے تجارت میں لیجئے اور اس کے علاوہ علاقوں کی تزہین کاری میں لیجئے جہاں آپ لینا چاہے مثال آپ لے سکتے ہیں مثال موجود ہیں ہر قوم ترقی کی راہ پر ہے اگر کوئی بھٹکا ہے تو مسلمان بھٹکا ہے اس کے جوان بھٹکے ہیں اور افسوس کی بات یہ مارا مارا وہ پھر رہا ہے جس نے خود ساری کائنات کو نظام زندگی بخشا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو تأمون بالمعروف اخرجت لیناس تم بہترین امت ہو نکالے نہیں ہو لوگوں کے لئے آپ اپنے لئے دنیا میں نہیں آئیں آپ کے کاندھوں پر آپ کی بوٹی آپ کی روٹی آپ کی بریانی آپ کی ناری آپ کا کانوبار آپ کے کپڑے آپ کے آپ کا بزنس اور آپ کا سمجھ جنہیں آپ کے اپنی زندگی کے تکانو کو نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ آپ کے کندر میں جو دنیا بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں سستی انسانیت کو بچانا اس کا تحفظ کرنا یہ آپ کی عید میں لائی ہے رسول اللہ کی امانت کے وارث آپ ہیں رسول پاک کے امتی آپ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک مہچانے کا مطلب آپ کو بنایا گیا ہے کسی کافر سے کسی مشرق سے کسی نبی کی عدالت میں کسی کی باز پرس ہوگی تو ایک ایمان والے کے ہوگی اور اس کی ہوگی جس نے قریب کا اطرار کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا محمد کا دین لکھ رہا تھا محمد کے دین سے کھلار کیا جا رہا تھا اور تم کہاں رنگ رلیہ بنا رہے تھے ذرا اس کا جواب ہمیں دے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ آپ اسلام والے ہیں آپ ایمان والے ہیں یورپ کی سرزمین سے اٹھنے والی صدا اس کا اعلان کر رہی ہے اس کا اعلان کر رہی ہے یورپ کی سرزمین سے اٹھنے والی آوازیں کہ اگر انسانیت کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اسلام بچا سکتا ہے اور اسلام متعارب ہوتا ہے مسلمانوں سے اور اگر مسلمان اپنی شراخ کھو چکا ہے تو اسلام کو مٹانے اور اس کی تعمیدات کو نسمان کرنے میں جتنا دمائے رول مسلمانوں کا ہے شاید کسی دوسری قوم کریں آپ شکوا کرتے پھر القدس پر تسلط کیا رہا ہے آپ شکوا کریں کہ یوروشلم کو باقاعدہ اور بادابتہ منظم سادیشوں کے تحر اسرائیل کا دار خلافہ اور دار حکومت بنانے کی تیاری اور پلانی کی جا رہی تھی وہ اگر جینا کام ہو چکی ہے اور اللہ تعالی اس طرح تمام تر کوششوں کو ہمیشہ کے لیے رقام فرمائے تمام تر سادیشوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے رقام فرمائے اللہ تعالی نے القدس کی حفاظت فرمائی مسجد اقصہ کی حفاظت کی گئی اور آج بھی اہل اسلام تو اللہ عزت سے لباز لیکن سوال یہ قائم ہوتا ہے آپ کا اپنا مینوف چین کیا ہے آپ کا اپنا سرمایہ کیا ہے جس کو آپ پیش کر کے لوگوں کو یہ تعالی دے سکے یہ اسلام ہے ہم مسلمان ہے اسلام نمائی ہے اسلام کی تعلیم نمائی ہے اسلام تکیردار حقیت میں جا چکا مسلمان کیا تعارف کرائے گا وہ مسلمان جس نے پلانی بنائی ہے جس نے باقائدہ منصوبہ بنائی ہے کہ وہ تردی فس کی رات تو جناب والا شراب میں مدھوش ہوگا جمعہ خانے میں جائے گا ساکی بنے گا دل بنے گا جام اور جناب والا شراب اور شباب کی دنیا میں دن ہوگا کیا وہ اسلام کا تعارف کرائے گا وہ اسلام کا تعارف قیامت کی صبح تک نہیں گنا سکتا جو صبح اٹھتا ہے تو اس کے لیے ورساق کھولنا قرآن سے زیادہ ضروری ہے وہ اسلام کا کیا تعارف کرائے گا کہ جب وہ شام سوتا میسیجز کو فارورڈ کرنا جس کو اپنے لیے زیادہ ضروری ہو وہ اسلام کا کیا تعارف ہے اور اگر ساری کائنات میں انسانیت کے ساتھ پھر پلس پوائنٹ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان بچے اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیوں ابھی مسلمان شرور کو نہیں پہچے ہیں مسلمان بڑے اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اپنی جوانی کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اور اب کو ذمہ دار نہیں چونکہ ان کے قواہ ان کے اعزا جواب دے چکے ہیں اب اگر کوئی ذمہ دار ہے آج کا مسلمان جوان ذمہ دار ہے چونکہ اس کی زندگی قضاہ مذہب اسلام کی تعلیم کی بلکل خیام قیامت قائم ہوگی یہ سب کا یقین ہے یا آپ میں سے کچھ ایسے نہیں جن کو یہ یہ دھوکہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی سب کو اللہ کا سامنا کرنا ہے سب کو رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے سب کو دے کو سر پہ جانا ہے سارے لوگوں کو عشق سامنے کھڑا رہنا ہے اللہ جو سوالات کرے گا ان کے جوابات دینے ابھی حضرت مفتزاب نے پرمایا پانچ سوال حدیث پاک کی موشنی میں بیان کیے گئے پانچ سوالوں کا جواب تو براہ راز دیا جانا زرق چشم تصبر سے میدان محشر کے منظر نامے کو دیکھو اللہ جب بولے جنال کی کیا ہوگی آدم سے رہ کے محمد تک سارے نبی جوا ہوں گے کسی نبی کو جلحت نہیں کسی نبی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوزیشن کے سار جب اللہ یہ پوچھے گا جوانو جوانو بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے دو ہزار اٹھارہ میں والا تھا القدس کو قبضہ کیا جا رہا تھا فلسطین کی ماں پہنے بچیوں کی عصمتیں لگتی جاری تھی اور میان مار و برما کی معصوم بچیوں کو تہہ بچیوں کو مہد اسلام کی گلیاں پر قتل کیا جا رہا تھا اور تم تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کو وش کرتے ہوئے تم اپنی رنگ رنگ لیوں میں گم تھے آج جواب دو جوانی کام گزاری کس کے پاس ہے کون کہے گا کس ہی کے پاس جواب ہے کہ 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 اللہ میں دو ہزار اٹھارہ کو مشکر نہیں سریعے گیا تھا میں نئے سال کی مبارک بادی میں نہیں سریعے دی تھی تاکہ ہم یہ بتا سکے نیا سال آ رہا ہے شاہر نے بڑی خوب بات کہنی ہے ایک اینٹ اور نکل نہیں ہے دیوار حیات سے ایک اینٹ اور نکل زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے پچھلا یہ گزرا ہوا سال کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے دو آزار سترہ کی فجر کی تمام نمازیں اس نے جماعت سے پڑھی فجر کی نماز سے لے کہ عشاء تک ہر نماز جماعت کے سال تکبیر اولا کے سال اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر امان کی احتجاب میں اس نے پڑھی کوئی جوان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے صبح صویر اٹھ کر دو ہزار سترہ میں مستقل اللہ کے قرآن کی تلاویت کی ہے کیا سارے جوان کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے در تر تین سو پیسر دن پورے سال کے ایسے گزارے کہ اللہ اس کا رسول ان سے لازی تھا اور اگر ان سو کی زمانت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو نئے سال پر خوشی کہا پھر نہیں مطلب وہ خوشیاں بنائے جس کو صاحب اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہو وہ خوشیاں برائے اس مانگر کہ صاحب میرا دو ہزار سترہ ایسا گیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی تھا ایک سجدہ نہیں ایک دن نہیں ایک لاغ نہیں ایک گنٹہ نہیں منٹ اور سیکن نہیں لمحہ لائے لمحہ لائے اور آپ اللہ کی عدالت میں لمحہ پیش کریں رب کعبہ آپ نے جیسا کہاں تھا ویسے لمحہ گزار کے آئے ہیں پھر کچھ سوچا جائے گا کہ ہاں یہ اس بات کے حق دال ہے کہ یہ کسی کو کہے ہمارا تو اچھا گزرا ہے آپ کا پتہ نہیں کیسا گزرا اس حوالے سے لیکن سوال یہ کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور اس ہم جیسے پاپی کون دعوی کرے گا ہر جز نہیں میرے بھائی ضرورت ہے اس بات کی اپنے آپ کو سمجھے اپنی زمداری کو سمجھے نظام زندگی کو سمجھے آپ کو مجھے اس دار پانی سے باقی کو کو کوچھ کرنا ہے دنیا قلیل کہہ دیا گیا دنیا استخدیم کہ دیا گیا ابھی تو نظام اپنی زندگی کا کتنا باقی ہے نہیں کسی کو معلوم ہے کتنا اچھا ہوتا میری اور آپ کی لات میری اور آپ کے میرے اور آپ کے دن اللہ کی دین کی سربلندی میں گزرتے اور ہم حضرات صحابہ اکرام کے نکوش پر چل کر اللہ کی ہم صورت لے کے آئے ہمارے پاس تو صورت بھی نہیں صحابہ اکرام میں سوال لاک صحابہ کی مضبوط ترین جوال مقدر نو کے رمع میں وہ دیت صحابہ کیا ان کا سامنہ نہیں ہو نا کیا ان کا سامنہ نہیں ہو نا کیا میری آپ کی ملاقات سہی دینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص دوست سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوگی کیا حضور پاک کے اس جانسار صحابی سے میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی جی ہاں ان سب سے ملنا ہے اور یہ سب سوال کر سکتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر الممنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حاضر ہے اور امیر الممنین نے سیدنا بلال عمشی کی قربانیوں کا ذکر کیا ان پر جو مسائی و آلام کا بہاڑ پوٹا ہے ان پر جو ظلم و ستم ہوا ہے جو جو تشدد ہوا ہے مکہ کی میری تقریب کے حالات کا علم نہیں ہے میں اپنا دامن اٹھاتا ہوں اور نے پیچھے سے اپنا کرتہ اٹھایا فاروق عاظم نے ان کی کمر دیکھی اور یہ زبان سے فاروق عاظم کے الفاظ نکلے اللہ کی قسم تھا کے عمر کہتا ہے جیسی کمر پیٹ خبار کی تھی اور جیسی وہ کالی پڑ چکی تھی شاید عمر نے کسی اور کی کمر ایسی دیکھی حضرت خباب ابن حرق رضی اللہ تعالی انہوں کہتے امیر المؤمنین جلتے امتاروں پر رٹھایا جاتا اور وہ امتاروں کو جس جو چیز پوچھاتی تھی وہ خباب کی چڑھوی ہوتی تھی خباب انہوں اپنے جسم کی چربی سے کفار مکہ کے جلتے کوئے بے رجھائے تھے محمد کے دین کی سرولندی کے لیے اے ڈلی کے غیور جوالو تم کہا تھے کیا دیا تھا پوری کائنات سسکیاں لے رہی تھی علم اسلام تبا ہی پشکار تھا اور تم کہا تھے تم ذرا اس جوالو تو چوان بانگر میں جفراباد میں سلامپور میں ڈلی میں آپ ہندوستان میں پورابن محول میں آپ کو نہیں لگتا باہر کیا ہو رہا ہے آپ اپنی اپنی علاقہ ہی ہیں اور اپنے مہدود دائرے میں آپ نے جفراباد دیکھا سلامپور دیکھا اور ڈلی زیادہ سے اور بہت کچھ آگے بڑھ گئے تو آپ نے ہندوستان دیکھا آپ کے سامنے شام کا جلتا ہوا شہر حلب نہیں ہے آپ کے سامنے یمن کے مظلوم مسلمان نہیں ہے آپ کے سامنے جناب والا اردو اور فلسطین اور تیونیس کی بستی نہیں ہے آپ کے سامنے برما کا مظلوم مسلمان نہیں ہیں آپ کے سامنے منگل دیش کی سرحر پر پڑے وہ لاکھوں مظلوم برمی مسلمان نہیں ہیں جن کی صبح اسی کڑاکے کی سردی میں گزر رہی ہیں جن کی راتیں اسی کڑاکے کی سردی میں بغیر کسی کمبل کے گزر رہی ہیں بغیر کسی رضائی کے گزر رہی ہیں میں اور آپ ہیں جو کٹوں پر لیاپوں میں سو رہے ہیں جس رب کے میں اور آپ بغیر ہیں ان سے بھی سامنہ ہوگا ہمارے بچوں کے پاس کھانے کے لیے چاول کے دو لکھ میں نہیں تھی ہم سارن کو ترس گئے ہمیں سارن نہ من سکا کیمپوں میں سارا ہمارے پاس رضائیاں نہیں تھی ہمارے پاس گلنگ نہیں کمبل نہیں ہمارے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں تھی ہم اپنی جوان بچیوں کو لیے سائیوان کے بغیر پڑے تھے بے سرو سامنی کے عالم میں پڑے تھے ہم مہلدار ہونے کے باوجود لائم میں لگ کر تمہاری تمہیں تو کن سکون مہور دیا گیا تھا تمہیں تمام تر نعمتوں سے سر پراز کیا گیا تھا تم میرے پینی ارمان کے آئے ہو تم ہی تو عزاز سترہ کے بعد اٹھارہ کو پرمود کر کے آئے ہو اور تم بھی نشکر کے آئے تم نے ڈانس پارٹیا سجائی اور تم نے چھوڑیے ان ظالموں کو سطح سمدن سطح جہنم دار دیجئے اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ صلاة و السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم و ہوا من ہم جو جس قوم کی مشابہ کی اختیار کرے گا وہ انہی سے ہو گا ایسے لوگ جو دو ہزار اٹھارا یا آدھے والے سالوں ورد نیا سال اور اسی کے سال اور بہت سے تیز ہے یا رزدے بناتے یا دندے اور کس دے اور مدردے اور پتہ نہیں کتنا دیز کا اکمبار لگ گیا ہے جو یہ سب کچھ بناتے ہے وہ یا وہ انہی کے ساتھ ہوگے محمد کے دیوانوں میں محمد کے وستانوں میں ان کا کوئی کسی قسم کا شوار نہیں ہوگا اللہ ہم سب کی پارے اس لیے میرے بھائی پچانت بات ہے اس بات کی کہ یورپ کی سرزمین سے چلنے والی ہوا پر مشک ہے پر لط ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ معتر ہے جن ملکوں کو حسرت بری نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں ان ملکوں میں انسان کم جنور زیادہ فلتے ہیں وہاں ماباب کے بڑھاپے کو بیچ دالنے کے لیے ماباب کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کے لیے اور جھ ہور بنائے ہیں موڑے ماباب کو وہاں لکھ کے دیے جاتے ہیں اولاد ماباب کی فرما بس کراتا رہی انگریز بھی خوشیہ منا رہے یہود بھی خوشیہ منا رہے آپ بھی خوشیہ منا رہے فران اعلان کر رہا ہے ولن ترضا عن کل یہود یہ یہودی اور نسرانی یہ ہرگز لازی نہیں ہوں گے آپ کیسے سمجھتے ہیں دوہزار اٹھارہ کو دوہزار اٹھارہ کے نئے سال پر مبارک بادی لے کر اور اپنے آپ میں مبارک بادی کے ساتھ وش کرتے ہوئے پوتو اپنی پروفائل پر لگا کر آپ ساری کائنات کو یہ بتانے پر مجبور کر دیں کہ ہم نے دوہزار اٹھارہ کے نئے سال کو جناب والا وش کیا ہے اور ہم ایک نبی لائے قرآن ملتا ولم ترضا انک اليہود ولم نصار حتی تتبع اللہ تہم یہ یهودیوں کی جماعت یہ نصرانیوں کی جماعت یہ محمد کے نہ ہوئے مبقر عمر عثمان علی کے نہ ہوئے سوال صحابہ کے نہ ہوئے تامعین تبعین کے نہ ہوئے اے چودہ سو سال بعد آنے والے رسلمانوں یہ تمہارے جیسے ہو سکتے حضور نے فرمایا حتی تتبع اللہ تہم یہ راضی معلوم کم ہوں گے پران کہ رائے یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک آپ عیسائیت قبول نہ کر لیں یہ آپ کو اسلام کے دامن سے چھوانا چاہتے ہیں اسلام کے ہرے بھرے جہاں سوائے جہنم کے راستے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اس لئے فران کہتا ہے لوٹ آئیے لوٹ آئیے آپ کو لوٹ نہ اللہ ہی کی طرف لوٹ نہ ہے اللہ ہی سے آپ کو ملاقات کرنی ہے بجائے اس کے ان خرافات میں ہم پڑھے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمیں لوگوں کے لیے نکانا گیا ہم اس لئے آئے تھے کہ ہم کائنات کو مسلمان کو انسان کو انسانیت کو گناہ سے بچائیں گے اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے اور خود بھی اور سالے لوگوں کو ساتھ منا کر اللہ کی فرما برداری کی ہر گم کی کوشش کریں ہم اس لئے آئے تھے اور اگر ہم اپنی زندگی کے نظام کو فراموش کر دیں تو ظاہر ہے کہ ہم سے بڑا پاپی اور مجھ نہیں کون ہو سکتا اور آخری بات ارس کرتا ہو میں نے اور آپ نے رسول پاک کے دین کے لیے کیا کیا ہے کون نے کو جواب دے گا کہ میں نے بہت کچھ کیا بہت کچھ چھوڑ دی یہ کسی نے کچھ کیا ہے کسی کے پاس لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے آئیے میں آپ کو ملک شام لیے چلتا ہوں وہاں مسجد نبوی علیہ السلام میں ملک شام کے رہنے والے ابن قدامہ نام کے ابو قدامہ شامی نام کے ابو قدامہ شامی نام کے عالم ہے جو نوجوان ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے مسجد نبوی میں اپنے مجاہدین دوستوں کے ساتھ تشریف فرما ہے تو کسی نے ان سے کہا ابو قدامہ تم نے بہت سی جنگیں لڑی ہے تم نے بہت سی مارکو میں شرکت کی ہے کیا کوئی تمہاری زندگی کا ایسا انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جو تم کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ہو ابو قدامہ نے کہا جی ہاں سری بھی جنگ اروج پر تھی اور مسلمانہ نے ملت مسلمانہ نے قوم کے وہ نوجوان وہ غیو جو جو پس کہیے فستائی ان کو جو سے اٹھاڑ پھیت لیتے لیے جا بازی کے مظاہرے کر رہے تھے ہم نے ایک محاذ پر جانا تھا ہمیں اطلاع ملی کہ اسلامی سرحر کو دشمن کی فوج نے ہر چار جانب سے گیر لیا ہے تو ابو قدامہ کہتے میں ملکہ شام کے رکع نامی ایک قسمے میں پہنچا اور میں نے وہاں جا کر مسجد میں تقریر کی اور میں نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی اور میں نے کہا اسلامی سرحر کو ہر چار جانب سے دشمن نے گھیر لیا ہے اب ضرورت ہے کہ اسلام بچھائی جائے اسلامی سرحر بچھائی جائے اسلامی افکار و نظریات و خیالات کا تعقز کیا جائے ابو قدابا کہتے ہیں میں نے تقریر کی جوانوں کی جوانت تیار ہو گئی اللہ کے راستے کے سفر کے لیے وہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے تن بندھن کی بازی لگا کر اپنی جانوں کا نظر آنا پیش کر ہی عہد کرتے ہیں پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو اس وقت تک واپس نہ روٹیں جب تک اسلامی سرحدوں کا تحفظ نہ ہو جائے ابو قدابا کہتے ہیں اس نکھا نامی شہر میں لہا توجہ کرنا اور اس واقعے کا عنوان دے رہا ہو آپ کو اس کا ٹاپک دے رہا ہو کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے جو ابھی واقعہ ارس کر ہوا یا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ ابو قدام شامی کہتے ہیں جب میں نے اس علاقے میں تقریر کی اور بہت سی جوان اکھٹی ہو گئی تو میں نے اس علاقے میں اس قصبے میں راک گزارنے کے لیے ایک سرائے میرے ہوتل میں میں نے کمرہ کی رائے پر لیا اور رات کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا کسی نے آکے میرے دروازہ میرے کمرے کا دروازہ بجایا ایک مرتبہ دروازہ بجا تو میں نے دروازے کی کنی نہیں کھولی ابو قدام کہتے ہیں دوبارہ جب بجا میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت کی ارتبارہ بجا تو میں دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک بہاہیہ پرکہ پوش خاتون ایک اللہ کی ایسی بندی جو مکمل اسلامی رواز کے ساتھ پردے کے ساتھ کھڑی ہے نظریں اس کی چھکی ہوئی ہے اور میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی تو کیا ماجرہ ہے انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ابو قدامہ کہتے ہیں اس عورت نے بے ساختگی کے ساتھ ایک سوال پوچھا اس نے کہا ابو قدامہ تمہارا نام ہے وہ کہتے جی ہاں اس نے کہا تم نے ہمارے قسمے کی مسجد میں تقریر فرمائی لوگوں کو اللہ کے راستے کی تردیب دی اور مجاہدین کے لئے ساز و سامان کا امتظام کیا ابو قدامہ شامی کہتے ہیں جی ہاں میں ہی ہوں تو اس اللہ کی بندی نے اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلیا بھی ہوئی تھی وہ اس نے ابو قدامہ شامی کے حوالے کی اور وہ پوٹلیا ان کے حوالے کرتے شامی عورت کے سوال کا جواب ہم دے سکیں گے میدان محشر اللہ کی بندی کھڑی ہوگی کیا ہمارے پاس جواب ہوگا ابو قدامہ کہتے ہیں وہ روتی جاتی ہے میں اس سے سوال کی علی کیا ہے اس نے کہا ابو قدامہ تم نے اللہ کی راستے کے لیے لوگوں کو ترغیب سازو سامان لوگوں نے اپنی حیثیت کے ساتھ کیا میں ایک غریب خاتون ہوں میرے پاس مال نہیں تھا میرے پاس دولت نہیں تھی میں تیو تلار نہ دے سکی اللہ کے راستے کے مسافرین کے لیے راحت کا انتظام نہ کر سکی ابو قدامہ ذرا کھول کر دیکھو ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں اس عورت نے ایک رسی دی جو کالے رنگ تھی وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا میں ایک باہیا خاتون ہوں میری لمبی ظلفے تھی میرے بال بہت لمبے تھے آج جب تم نے یہ اعلان کیا محمد الرسول اللہ کے بات کوئی چیز ایسی نہیں دکھی جو رائے خدا کے مسافرین کے لئے بشغل تعالون میں پیش کر سکتی میں اپنے بالوں کو کاٹ دیا یہ میرے بالوں کی لٹوں سے بنی ہوئی ایک رسی ہے اس لیے پیش کرتی ہوں مجاہدین کے گھوڑے مجاہدین کے گھوڑوں کو میرے بالوں کی تڑ سے بنی ہوئی اس رسی سے کہیں بان دینا ممکن ہے میرے اللہ کو میرا ہی عمل پسند آجائے اور میری جن کا سامان آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ ہم اس شامی خاتون کو یہ کہ سکے اور مہم اور اللہ کی ونی تونے رسول پاک کے دین کے آبروں کے لئے اپنے بال کٹ کر لنے اس لٹکی تونے رسی بنا ڈالی عورت کے لئے بال کتنے دیمتی ہے اس کی ظرفے کتنی کہیے کہ بامانہ اور باحثی چیز ہوتی ہے آپ اس کا انداز نہیں کر سکتے اور صرف اتنہ نہیں اب خدامہ کہتے ہیں جب ہم صبح صویر لشکر لے کے نکلتے ہیں مسلمہ عبدال بن عبدال ملیق کے پاس ہماری پوچ کھڑی ہے ایک نوجوان پیچھے سے آتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ مکار کے کہتا ہے اب خدامہ سنو 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 میں بھی آ رہا ہوں اب خدامہ کہتے وہ چلا آیا دھوڑے پر سوار تھا اس نے کہا میں بھی آئے خدا رشد کا چاہتا ہوں محمد کے دین پر مٹھا چاہتا ہوں محمد کے دین کی عبر پر مٹھا چاہتا ہوں اب خدامہ زندہ ہے کہا نہیں میرے والد نہیں ہے کون زندہ ہے کہا میری والدہ زندہ ہے اب خدامہ نے کہا واپس جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو تم سترہ سال کے نوجوان ہو اس نے کہا اب خدامہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے میری ماں نے نسیح کی ہے بیٹا جاؤ میرے جان اگر دے سکو تو دے ڈالو تاکہ کل قیامت میں شہید کی ماں کہنا آؤ اب خدامہ کہتے ہے اللہ کے من میں تیری ماں کون ہے کہا بھول گئے وہ کن کٹلیا والی جو آپ کی تاریخ میں آئی تھی اپنے بال لے گئی تھی میں اس کے آنگل میں بچا تھا مجھے بھی محمد کے دین کے لئے قربان ہے ہے ہمارے پاس کوئی جواب اللہ کے راستے اس مجلس میں آپ تشریف پرواہ اہد کر کیوں کیے نو مبارک بات نو بش نو خیالات کی ادھار کسی گروب پر اگر تیو سے مبارک بات آپ کو آتی ہے آپ آپ بھر کے لئے رپلائی دیکھ رہیں گے یاد رکھ کئے کوئی گروپ نہیں اور اگر کوئی آپ کو مبارک بات دیتا ہے آپ خاموچ رہیں گے اور مسلمان نے یہ عمل کرتا ہے اسے سمجھائیں گے ہمارے لئے یہ موقع خوشی کا یہ غمی کا موقع ہے اللہ گناہوں میں جوانیوں کا تحفظ کیجئے اور نئے سال پر کسی بھی قسم کی خوراقات سے بچئے بچائیے سماج کی دعا ہے اللہ تعالی آپ کی جوانیوں کو بھر بھر حفاظت نسم کرمائیں اور آپ کو روڑھے اللہ تعالی دائرہ اسلام میں سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرمائیں وآخر دعبانا الحمد اللہ رب العالمين دعا کرنیجئے دوزاروں بچائیں اسے یاد میں رکھتے ہیں